جو بھی عمل جس کو بتایا ہے اور جس طرح بتایا ہے اس ہی طرح اس نے کیا ہے تو اللہ کے فضل اور کرم کے اللہ کے فضل اور کرم سے ان کو سو پیسط کا بیٹھ گئی ہے اور جو عمل بتاتا ہوں تو اس ہی کلام سے بتاتا ہوں جو اللہ کے کلام ہے مسجد میں بیٹھ کے لئے ممبر رسول پر بیٹھ کے لئے یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کے جتنے شکر ادا کروں تکمیں کہ ہزاروں سکروں اور ہزاروں لوگوں کا کام الحمدللہ اس ہی کتاب سے بھی کیا ہے اور ان کا کام ایسے ایسے کام کہ آپ لوگوں کو میں اگر بتاؤں گا تو آپ مانو کی بھی لیکن اس سے بڑا کوئی کون چیز ہے اس کتاب سے بڑا کوئی کتاب نہیں ہے نہیں ہے میرے بانگرے 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 اس سے بڑا کوئی کتاب نہیں ہے اس ہی کتاب میں آپ ایک عمل ہے وہ عمل آپ لوگوں کی ثابت میں رکھنے جاتا ہے قرآن مجید کا آخر بار اور برکل چوٹا مختصر سورت نصر سورت نصر آپ کس مقصد سے پڑھ سکتے ہیں ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں اس سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے مکمل تفصیل بتاتا ہوں آپ کس مقصد سے پڑھ سکتے ہیں اذا جاکا نسول اللہ والحرم ورائیتا الناس یدخلون فی دین اللہ فواج فسبح بحبت ربکا وسی اغفر انمو کانت اللہ اتنا مختصر قرآن مجید میں دیکھ کر ری آپ پڑھ سکتے ہیں اور زبانی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں مجید آپ دو ہوگی ہیں دنیا کا کوئی بھی کامیہ کی ہوگی کسی بھی ترہ کامیہ کی ہوگی ہے آپ چاہتے ہیں تو اللہ کے فضل اور قرآن سے اسی ہی سورت سے ممکن ہوگا چالیس مردم صبح نماز کے بعد اور چالیس مردم آغرب نماز کے بعد اگر آپ اس سورت کو پڑھو گے تو اللہ جلی شاہدو آپ کو ہر نعمت سے نوازے گا اور جس مقصد کے لیے آپ کا اچھا دے گا تو انشاء اللہ تعالی وہ مقصد آپ کو گناہ ہوگا اگر آپ کسی رسکر پر پڑھیں گے تو اللہ جلی شاہدو نے کار دے گا آن لائن رجبہ میں اگر آپ کا امیاد چاہتے ہیں آن لائن مطلب اگر لوگ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ حق حلال و حرام نہ ہو تو انشاء اللہ تعالی اس ہی کی فرکت سے اللہ جلی شاہدو آپ کو کامیہ بھی دے گا سبحانک اللہ و بخمدکا نشہدو ان لا الہ الا انتاستان